بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا سید المرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حجوه يوم دن نادرة الى ربها ناظرہ صدق الله العظیم وبلغنا رسوله النبی جل امین الكریم ونانوالا زردکان من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین مرد السامعین نوجوان دوستو عزیز بچو آئیے پہلے مورا ملکل آقائے دو جہاں شہن شاہے کون مٹا حرامتِ عالم روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ ناظر میں حضیعے دو دو سلام پیش کر لیں اللہم صلی علیہ سیدنا ونبی جناب علیہ محمد کما تخف تردہ بیندو صلی علیہ صلات و سلاماً علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دو سامعین قطبِ مصمونہ کے بعد جس آیتِ مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے پربرد جان عالم انشاءت فرماتا ہے کہ بہت سارے شہرے قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے اور ان کی شہرے تروں تازہ ہوں گے یہ ترجمہ ہو گیا اس آیتِ مقدسہ کا جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا دنیا میں اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنا پربردگار عالم کو یہ صرف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جو شبے میراج میں آپ کو حاصل ہوا ورنہ کسی نظر میں دنیا میں طاقت نہیں ہے تو اپنے خالق و مالک کی ذات کو دیکھ سکے ہاں آخرت میں پربردگار عالم اہلِ ایمان کو اپنی ذات پاک کا دیدار کرائے گا جس پر قرآن کی آیت دلالت کرتی ہے کہ بہت سارے چہرے قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے چہرے ترو تازہ ہوں گے موضع سامین بخاری شریف کی ایک خاص حدیث سے متعلق تاجتگو ہوگی کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں نے سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ سجدے میں جن آزا کا لگنا زمین پر ضروری ہے بہت سارے لوگ ان آزا کا خیال نہیں رکھتے تو یہ بات آپ دماغ میں رکھ لیں کہ استحت اللہ تعالی کی عصیم نعمت ہو جو لوگ معذور ہیں وہ تو جس طرح ممکن ہو اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کریں اور سجدے کریں وہ معذور ہیں لیکن جنہیں اللہ تعالی نے نعمت سہت عطا کی ہے تندرست و طوانہ ہے بغیر کسی دقت کئی صدی سے پاک پر عمل کر سکتے ہیں میرا خطاب انہی سے متعلق ہے آپ کسی بیواری مطلع ہیں آپ کے انگریہ نہیں مرتی گھٹنا آپ کا نہیں مرتا تو جس طرح ممکن ہو کھڑے ہو کر یا کرسی پر بیٹھ کر یا زمین پر بیٹھ کر جیسے بھی ممکن ہو نماز ادا کریں آپ معذور ہیں زمین پر انگر بیٹھیں تو جس طرح بیٹھنا ممکن ہو اس طرح بیٹھیں چاہے پالسی مار کر بیٹھیں چاہے جو قدم آپ کا معذور ہے اسے قبلہ کے طرف آپ آگے بڑھا دیں اس طرح بیٹھیں اور اشارے سے رکو سجدہ آپ ادا کر لیں یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو معذور ہیں کنگلیاں نہیں مرتی ہیں گھٹنا نہیں مرتا نیل کی ہڈی نہیں مرتی رکو نہیں کر سکتے ہیں یا سجدہ نہیں کر سکتے ہیں تو ان سے خطاب نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بندے کو اللہ اتن ہی تک لیتا ہے جس کی اس اندر طاقت ہو میرے جب معذور ہے تو جس طرح ممکن ہو آپ سجدہ کر لیں گے جس طرح ممکن ہو نمازہ کر لیں گے مگر پڑھتے رہیے مہدد سامین اگر آپ طرفیں بڑے بار لکھتے ہوئے ہیں پہلے تو شریعت کا مسئلہ سمجھ لیں گے تو لوگ نبی کی سنت میں صلی اللہ علیہ وسلم گیسو رکھتے ہیں تمام مہددسین اس بات پر اتفاہ کرتے ہیں کہ سرکار کی گیسو اگر بڑھتے تھے تو مونے کو چھو جاتے ہیں یعنی مڑ جاتے تھے مونے پر مونے سورا یہ کندہ ہے کندے سے نیچے سرکار کے گیسویں مبارک کبھی نہیں گئے اس لیے سنت ہی یہ کہ جو لوگ گیسو رکھتے ہیں نبی کی سنت میں وہ زیادہ زیادہ گیسو اتنا بڑھنا چاہیے کہ مونوں کو چھو جائیں اور حضور جب رکھتے ہیں چاہے وہ لباس میں ہو اور چاہے وہ انداز میں ہو مہددس سامین اگر آپ کے گیسو بڑے ہیں بہت سے بابا لوگوں آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے بڑے گیسو رکھتے ہیں ان کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ گیسو کا آپ اگر جورہ بان کے سجدہ کرنا چاہے تو نماز مکروح تحریمی واجب اعادہ ہوگی اگر گیسو بڑے ہیں کسی کے وہ جورہ بان کے اگر مرد نماز پڑتا ہے تو اس کے نماز مکروح تحریمی ہوگی ہاں عورتوں کو چونکی بالوں کے بڑا کرنے کا حکم ہے ان کے لیے زینت ہے اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے لہٰذا اگر وہ جورہ بان کر کے بھی نماز پڑتی ہیں تو نماز بغیر کسی کراہت کے جائز و ضرورت ہے یہ فرق مرد و عورت کی گیسو کا آپ دماغ میں رکھیں موضہ سامین کچھ لوگ سجدے میں جاتے بھی دونوں ہاتھوں سے سمیٹ لیتے ہیں دونوں ہاتھوں سے پین کو یا پیجام کو ہر وہ کام کہ نماز کی حالت میں دونوں ہاتھوں کی ضرورت ہو فقائل اسلام فرماتے ہیں یہ عمل کثیر ہے اور عمل کثیر سے نماز مکروح تحریمی ہوتی ہے اس لیے اگر ضرورت ہے تو صرف ایک خاص ہے وہ بھی مکروح تنظیح ہے بیٹر نہیں ہے کیونکہ سرکار اشار فرماتے ہیں مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں حالت نماز میں سجدہ میں جاتے وقت نہ اپنے بالوں کو روکوں نہ اپنے کپڑے کو روکوں جب میں سجدہ کروں تو میرے بال بھی سجدہ کریں میرے کپڑے بھی سجدہ ریز ہیں اس لیے بخاری شریف کے جیسے لا لکہ تو سیاف ہم کپڑے کو نہ روکے ولا لکہ کو شیر اور ہم بالوں کو نہ روکے انہیں چھوڑ گئے اس لیے ایک خاص مسئلہ یہ آپ دوام میں بتان لیں کہ دونوں ہاتھوں سے پین کو یا شڑ کو سمیٹ نہ یہ نماز میں باعث کراہ تھی موضی سامین سجدہ جو لوگ سہت نعمت سہت سے پائے ہوئے ہیں شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ سجدہ کریں تو آپ کے سات آزا کو زمین پر لگنا چاہیے عمر تو آقا فرماتے ہیں بخاری شریف کے حدیث عمر تو یعنی مجھے رب کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات آزا کو پر سجدہ کروں وہ کون سے سات آزا ہے پھر سرکان نے اس کی وضاعت پر میں قادم دونوں قدم رکبت دونوں گٹھنے یدین دونوں حاج الجبہ پیشانی اور حضور ناک پر انگلی کا اشارہ ایس نے بتایا کہ جب پیشانی زمین پر لگے تو اس کے ساتھ یہ ناک کی ہڈی بھی دبنی چاہیے تو یہ سات آزا ہیں جن کا سجدے میں لگنا شریعت کو مطلوب ہے قدم ہیں دونوں قدم رکبت ہیں دونوں بھٹنے یدین دونوں ہاتھ اور جبہ پیشانی اور اس کے ساتھ ناک کیا مطلوب اگر آپ کے ناک میں کوئی تکلیف ہے خنسی نکل آئی ہے پڑیا نکل آئی ہے ناک کو لگانے میں تکلیف ہے تو پھر پیشانی پہ سجدہ کرنے کی اجازت ہے شریعت وہی تک کی حکم دیتی ہے جہاں تک کہ آپ کو تکلیف نہ ہو اگر ناک پہ کوئی بیماری ہے خنسی ہے رخم ہے تو خالی آپ پیشانی پر سجدہ میں اتفاہ کریں پیشانی کا سجدہ میں لگنا فرم ہے اور ناک کی سجدہ کا سجدہ میں لگنا واجب ہے اس فق کو بھی لائیے آپ پیشانی دمی پہ لگا سکتے ہیں تو خالی ناک کو دمی سے لگائیے ناک پر اگر کوئی تکلیف ہے تو پیشانی کو لگا سکتے ہیں تو پیشانی کو لگائیے یہ سجدہ آدھا ہیں جنہیں سجدہ میں لگنا چاہیے یہی شریعت کو مطلوب ہے اب اس حدیث مقدس کو آپ سمات فرمائے جس امام بخاری رحمت اللہ لیٹ ہے بخاری شریف جل اول کتاب اس تناد اور باب فضیلت سجود میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے اس حدیث پاک اس آئے سے بھی مناسبت ہے جس کو مینے خطوے کے باز آپ کے سامنے پہا صحابہ کا مجمعت حدیث کے رابی سیدنا ابو فریرہ بڑے مشہور صحابی رسول ہے جن قائم عبد الرحمن تھا اور جن کے کنیت ابو فریرہ ہے فریرہ کے معنی بلی ہوتے بلی کا بچہ انہیں بلی سے بہت محبت تھی حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو انہوں نے اپنے آستین میں جی بنا رکھ تھا اسے بلی کے بچے کو بٹھائے رہے تھے ایک بار حضور کی بارگاہ میں آئے حضور نے دیکھا فرمایا یہ کیا ہے کہ ہر رہ فرمای انتہ ابو حر رہ ہو گئے یعنی بلی کے باپ حضور کے زبان سے یہ نکلا تو اتنا زیادہ محبوب اور مشہور ہو گیا کہ لوگ ان کا نام ہی بھول گئے اور اب ان کو صرف بہرہ رہے کہ محدثین ان کی حدیث کو روایت کرتے حضرت بہرہ روایت فرمایت حدیث کو صحابہ کا مجمع تھا کچھ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرص دیا یا رسول اللہ حل پروردگار کو آنکھوں سے دیکھیں گے نبی کہیں شاہ سننے فرماتے صحابہ یہ بتاؤ چاند کے گل جب بادل نہیں ہوتا کیا چاند دیکھنے میں تم کوئی شبہ کرتے ہو کہا نہیں یا رسول اللہ را فرماتے اچھا صورت کے گل جب بادل نہیں رہتا تو کیا تم صورت کے دیکھنے میں کوئی شبہ کرتے ہو کہا نہیں رسول اللہ پورے یقین کے ساتھ صورت کو بھی دیکھتے ہیں چاند کو بھی آقا فرماتے بس اسی طرح میدان قیامت میں تم اپنے پربر دگار کو اپنے ماتے کے آنکھوں سے دیکھو گے یہ جنتیوں کیلئے اتنی بڑی نعمت دیکھنے کا وقت الگ الگ ہوگا جیسا جنتی عمل ہوگا اس اعتبار سے اپنے پروردگار کی رویت اور دیدار اسے میسر ہوگا کچھ لوگ ہمار رویت میں منحمق ہوں گے کسی کو ہفتے پر کسی کو مہینے پر کسی کو سال پر وہاں ہفتہ مہینہ سال نہیں ہوگا مراجع ہے کہ اتنی اتنی مدت کہ اگر ہفتہ مہینہ ہوتے تو ایک ہفتہ لگ جاتا یا ایک مہینہ لگ جاتا یا ایک سال لگ جاتا جیسے جس کا عمل ہوگا اس عمل کی متعلق اسے پر پروردگار کا دیدار ہوگا اور آقا فرماتے ہے کہ قیامت میں اعلان ہوگا جو دنیا میں جس کی عبادت کیا کرتا تھا وہ اپنے معبود کے پیچھے چل پڑے چلے اپنے معبود کے پیچھے اور پرسرا سے گزرنا ہے جو لوگ چاند کو پوچھتے تھے چاند کے پجاری تھے وہ چاند کے پیچھے چل پڑے گئے جو لوگ سورت کو پوچھتے تھے سورت کے عقید کو پوچھتے ہوں گے تواقید کے دو معنی ہیں شیطان اور بت جو لوگ شیطان کو پوچھتے ہوں گے وہ شیطان کے پیچھے چل پڑے گے جو لوگ بتوں کو پوچھتے ہوں گے بتوں کے پیچھے وہ چل پڑے گے انہیں جہانم میں پریشتے جانوروں کے طرح حقاقر جہانم میں چھوک گئیں گے اور یہ چاند کے پجاری سورت کے پجاری بتوں کے پجاری شیاطین کے پجاری کو چانوروں کے طرح پریشتے ہاں کے جہانم میں لیا کر کڑھ گئے بچے گی خالی یہ امت محمد اور اس امت کے جو منافقین ہیں منافقین انہیں کہا جاتا ہے جو زبان سے تو علمہ پڑھتے ہو مگر دل میں اسلام کی تقذیب کرتے ہو یعنی ظاہراً وہ مسلمان ہو لیکن اندر سے وہ کافر ہوں تو ایسے لوگوں کو منافقین کہا جاتا ہے یہ امت محمدی اور اس کے منافقین بچے گے اب یہ منافقین اسی امت محمدی میں گھوسنے کی کوشش کریں گے کیونکہ جیسے دنیا آپ کو چھپا رکھا تھا ایسے وہ میدان قیامت میں بھی اپنے کو چھپانے کی کوشش کریں گے لیکن دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے کہ سرکار کی امت جب چلے گی اس کے آگے نور ہوگا منافقین چلیں گے تو ان کے آگے بھی نور ہوگا لیکن کچھ ہی دور جانے کے بعد منافقین کا نور بج جائے گا اور وہ تاریخی میں چلے جائے گا اس طرح یہ بھی جہنم میں جھوک دی جائیں گی قرآن کہتا ہے جو منافقین ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نشل طبقے وہ ہوں گے اب یہ امت بچے اب پل سلا سے گزر گا سرکار فرماتے ہے کہ یہ فضیل مجھے آ چلے کہ مجھ سے اور میرے امت سے پہلے کسی نبی کو پل سلا سے گزرنے کا حق نہیں ہوگا سب سے پہلے میں اپنے امت کو لے کر پل سلا سے گزر ہوں بعض روایتوں میں کہ سرکار کو اسے صحابہ نے پوچھا یا سرکار نے فرمایا یا تو میدان عمل پر میں ملوں گا جہاں اپنے امت کے نام عمال قولہ رہا ہوں گا یا حوض کوسر پہ ملوں گا جہاں میں اپنے امت کو کوسر پہ ملوں گا یا میں پل سلا پر ملوں گا جہاں میں اپنے امت کو رب سلم رب سلم کہتے لئے گدار رہا ہوا اے اللہ میرے امت کو سلامت سے پل سلا سے گدار دیں آخر ارشاد فرماتے ہیں بہت مقصد کم ہے اس لئے حدیث پاک کو بہت احمال کے ساتھ بیان کر رہا ہوں میں لیکن جو لوگ سجدہ کرتے ہیں وہ سجدے کے احمیت و فضیلت کو سمجھلے کے کوشی تر یہ تو آپ سمجھ گئے کہ سجدے میں ساتھ آزا کر رکھنا ضروری ہے سرکار فرماتے ہیں پھل سرا سے لوگ گزر رہے ہوں گے بعض روایتوں سے بتا چلتا ہے کوئی بجلوی کی طرح کون پر گزر جائے گا کوئی تیز گھوڑی کی طرح گزر جائے گا کوئی ہوا کی من گزر جائے گا اور ہم سب کی آپ مولا کی بیٹی سیدہ فاطمہ ترہرہ ستر ہزار غوروں کے ساتھ جب پھل سرا سے گزر لگے گی تو اعلان ہوگا اے ایلی ایشل اپنی نگاہ نیچی کر لو کہ فاطمہ بنت محمد ستر ہزار غوروں کے ساتھ پھل سرا سے گزر نے آقا فرماتے ہیں کچھ گنہگار امتی ہوں گے جب پھل سرا سے گزر لگیں سرکان پھل سرا کے مندق ہی چاہ کہ وہ کیسا ہے تو آقا فرماتے ادق من الشر بل سے بھی زیادہ فاریخ ہے ادق من شیف اور تلوار کی دھات بھی دادا وہ تیز ہے ان سرات کے دونوں طرف لوہے کے آقڑے لگے ہوں گے وہ کتنے بڑے ہوں گے اللہ کو سوا اس کی مقدار کو کوئی نہیں جانتا لیکن ترکا نے فرمایا کہ تم نے سادان کا کاتا رب میں دیکھا ہے نا جیسے اندوستان میں ببول کے بڑے بڑے کاتے ہوتے ہیں ایسے عرض شریف میں سادان ایک گھاس ہے جو اونٹوں کی مرغوب گدہ ہے اس کے بڑے خطرناک بہت بڑے بڑے کاتے ہوتے تو سرکار نے فرمایا تم نے سادان کو دیکھا ہے نا وہ کاتے بھی ایسے ہی ہوں گے لیکن کتنے بڑے ہوں گے ان کی بڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پل سرات سے لوگ گزرنے رگیں گے جیسا جس کا مند ہوگا کبھی وہ کاتے آگے بڑھیں گے انسان کو دبوش لیں گے اس کے جسم کو لہولہان کر دیں گے اس کے گوش کو نوش لیں گے لیکن وہ گرتا پڑتا گرتا پڑتا پل سرات پار کر جائے گا اور کچھ ایسے ہوں گے تو آگڑے ان کو گھسیٹ کر اسی جہنم میں ٹال دیں گے اور یہ گنہگار مومنین ہوں گے اللہ اپنے فضل سے اپنے محبوب کے ستے میں ہنے اور آپ سب کو پل سرات کی راہ آسان فرما دیں اور اپنے نعمتوں سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر میدان خیامت میں سر فراز فرمائے مودہ سامین آقا فرماتے کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آقڑے کھیچیں گے اور جہنم میں ڈال اللہ جب سے چاہے گا جہنم میں لوگ پڑے ہوں گے پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم کے طرف جاؤ اور جہنم میں جو شخص بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا اگر وہ گر گیا ہے تو اسے اب وہ لوگ آئیں گے فرشتے گنہ گار امتیوں کو جہنم سے نکالنے کے لئے تو کیسے پہچانے گے ان کو یہی میرے عنوان کتاب ہے اور یہی آپ کو سمجھانا ہے وہ ساتھ آزا جو حالت نماز میں آپ کے سجدے میں لگتے ہیں جہنم جسم کیا ریشتے کو جلا دے گی نہیں کہ ان آدھا کو جلائیں جو آدھا مومن کے سجدے میں لگا کرتے یہ فدیلت ان آدھا کے سجدے میں لگنے کی اسی بنیاد پر وہ پرشتے اہلی ایمان کو پہچانیں گے اور حدیث شرم ہے کہ وہ جہنم میں جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے پرشتے ان کو نکالیں تو جنت کے باہر ایک نہر حیات ہوگی زندگی دینی واری نہر بار روایتوں میں نہر حیات ہے بعد میں نہر حیاء ہے یہ پرشتے ان کو نکالیں گے اور اسی نہر حیات میں گھوٹا دیں گے جوکی دیں گے جیسے ہی اس میں جوکی لگائیں گے ان کا جسم بڑا حسین اور بہت خوبصورت بن جائے گا آقا فرماتے کہ وہ نیر حیات میں یہ ایمان والے ایسے اگیں گے اور پڑھیں گے جیسے کچھار کے کنارے دانہ مکتا اور بہتا ہے جو لوگ کاشکار ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں جن کا کھیت نہر اور نالے کی بغل میں ہوتا سرکار نے مثال سے سمجھایا کہ بس ایسے ہی وہ پڑھیں گے آخری جہنمی کے بارے میں آقا فرماتے ہیں ایک ایسا شخص ہوگا آخری جہنمی جو جہنم سندھکار کا جندت میں داخل کیا جائے گا ایک ایسا گنہگار ہوگا جس کا چہرہ جہنم کے طرف پریشتے کر لیں تاکہ جہنم کی لپتے آئیں تو اس کے چہرے کو جھل سا جو اس کا چہرہ کیونکہ جہنم کے دروازے کے طرف ہوگا جہنم کے شولے اور اس کی بدبو سے وہ پریشان ہوگا اللہ کی بار کیا مرض کرے گا مولا میرے چہرے کو جہنم سے پھیر کر جنت فرماتے ہیں جب وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ چھئے بندے وعدہ کر کہ میں تیری یہ خواہش اور تمنا پوری کروں تو اس کے بعد پہ تو کچھ سوال نہیں کرے گا تو وعدہ کرے گا مضبوط وعدہ کرے گا اللہ بس میں اس کے بعد کوئی دوسرا سوال پریشتہ بہت موڑا اس کے شہرے کو جہنم سے پیر کر جنت کے طرف کر دیں اور چونکہ نیا وعدہ کیا اس نے اس لئے بہت جنوں تک وہ خاموش رہے گا مگر پھر عرض کرے گا اللہ میرے مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے جنت کے دروازے کے قریب کر دے اللہ فرمائے گا چاہ تونے وعدہ نہیں کیا اگر تیری وہ عرض پوری کی جائے گی تو دوبارہ سوال نہیں کرے گا تو کہے ہاں مولا لیکن میں تو مخلوق میں سب سے بتر ہو جاؤں گا اگر تونے مجھے جنت کے دروازے کے قریب پھر اللہ وعدہ فرمائے گا اچھا بولو اگر تمہارے یہ تمنا پوری کر دی جائے تو اب اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگو گے وعدہ کرے گا اگر اب اس کے بعد ہم کچھ لیکن اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ صبر نہیں کر سکھے گا پھر کہے گا اسے جنت کے دروازے کے خیری کر دیا جائے 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 جنت میں وہ نعمتیں چھپا رکھی ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے نہ کسی دل پر خطرات گھدرے ہیں اسے دیکھ کر کون سب جل سکھے گا اب جنت کے دروازے جنت کے نعمتوں کو دیکھے گا پھر عرض کرے گئے مولا مجھے جنت میں داخل کر سرکار جب یہ بات بیان کر گئے تو مسکرانے رہے جب حضور مسکر آئے تو صحابہ نے پوچھا مسکر کیوں رہے فرمایا کیوں کہ میرے رب نے ذہق فرمایا اس حدیث کو بیان کر دی یعنی ذہق کے عربی بہن ہو تی حسنا جیسا حسنا اللہ کی شان کے لائق ہے کیونکہ رب نے حسا اس لئے میں بھی حس پڑا تاکہ حسنا یہ میری رب کی سنت ادا ہو جائے پڑے صحابہ صحابی برماتے ہیں کہ ہم لوگ جب اس حدیث کو بیان کر تھے اس مقام پر پہنچتے تھے تو ہم لوگ بھی حس کر تھے تاکہ نبی اللہ فرمائے کہ بڑا کریم ہے وہ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو نبی دے وہ فرمائے گا تمنا کر تو کیا چاہتا جنت میں کیا نعمت جنت کی چاہتا ہے تو کہ اللہ یہ دے دے اللہ یہ دے آردو کرتا چلا جائے اور اللہ سارے نعمت اپنے کرم سے دیتا جلا جائے گا یہاں تک اس کی آردو اور تمنا ختم ہو جائے گی اب رب کرم دیکھ اللہ فرمائے بندے تو نے فلا چیز نہیں مانگ وہ بھی مانگ فلا چیز تو نہیں مانگ یہ بھی مانگ اللہ اسے یاد دلائے گا یہ بھی مانگ یہ بھی مانگ وہ مانتا جائے گا اور اللہ اپنے کرم سے نعمت سے نمات جائے گا حدیش پاک میں کہ جب اس کی آردوی ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالی فرمائے گا یہ سب نعمتیں تو میں نے دیا ہی لیکن اپنے فضل و کرم سے ہم نے تجھے دنیا اور دنیا سے دس گنا نعمتیں جنت میں عطا کر حضیدو انہی نعمتوں کو حاصل کرنا ہے نماز پابندی سے پڑھو والدین کی اطاعت کرو سرکشی سے بادا جاؤ مامورات الہی بجال منہی آتے شریعہ سے بچو نماز اگر آپ مدعو مت کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی سارے مسائل ہلوں گے اور سجدہ اسی طرح کی جس میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے پرودگار عالم اپنے حبیب کے صدقے ہمارے اور آپ صدقے باتوں کو قبول فرمائے اور میدان قیامت میں اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اور آپ سب جنت کے نعمتوں سے نباز دیں